کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے مطلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل تبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اللہم سلی eder محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم کما بارکتا عودوؑلہک شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحی olm موزت ناظرین intermittent اللہ VO ناظرین اکرام اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت کار آمد ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھی گا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان مبارک کے تیسرے جمعے کا ایک ایسا عمل بتائیں گے کہ اگر آپ وہ عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے رزق ملے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سبسکائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں اس کے علاوہ ناظرین کرام اگر آپ خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھے گا تاکہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جا سکے مزد ناظرین کرام کتابوں میں جس طرح قرآن افضل ہے مہینوں میں رمضان کا مہینہ افضل راتوں میں شب قدر افضل فرشتوں میں جبرائید علیہ السلام افضل خلفان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل نبیوں میں ابولید کے اتبار سے حضرت آدم علیہ السلام افضل تمام نبیوں میں ہر اتبار سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ السلام افضل ہیں اسی طرح ہفتہ کے سات دنوں میں جمعہ کا دن باقی دنوں سے افضل و بڑھتر ہیں حضرت ابن عباد صلی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سنو میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ فرشتوں میں سب سے افضل رضی جبرائیل علیہ السلام ہیں نبیوں میں سب سے افضل آدم علیہ السلام ہیں اور تینوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے مہینوں میں سب سے زیادہ افضل رمضان کا مہینہ ہے سب سے افضل رات شب قدر ہے اور عورتوں میں سب سے افضل مریم بنت عمران علیہ السلام نبی کریم جس طرح سال کے بارہ مہینوں میں رمضان مبارک کا مہینہ افضل مبارک ہے اور اس میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی رہتی ہیں اور اس ماہ کی ہر رات کے آخری حصہ میں اللہ تعالی کی رحمت و انایات بندوں کی طرف زیادہ متوجہ رہتی ہے اور جس طرح سال کی تین سو پچپن راتوں میں سے ایک رات شب قدر میں خاص خاص برکتیں رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں اسی طرح ہفتہ کے سات دنوں میں سے جمعہ کا دن خاص اضطاف و انایات کا دن ہے اس دن میں اللہ کی توجہ اور اس کے انایات بندوں کی طرف زیادہ متوجہ رہتی ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں وہ جمعہ کے دن ہی ظاہر ہوئے چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر جسمٹی سے تیار ہوا وہ مٹی تمام روح زمین سے جمعہ کے دن ہی جمع کی گئی اور یہ تمام کائنات تمام دنیا چرند پرند درندے صرف چھے دن میں پیدا کیے گئے چنانچہ اتوار کے دن سے پدائش کے سلسلہ کا آغاز ہوا دو دن اتوار اور پیر میں زمین کو پیدا فرمائے منگل اور بدھ میں بھاری بھرکم پہاڑوں کو زمین پر رکھ دیا تاکہ زمین دولنے نہ لگے اور زمین میں قوتیں رکھیں گے جمعہ دات اور نبادات پیدا کیے گئے پھر جمعہ رات اور جمعہ کے دن آسمان کو پیدا فرمائے اور اس میں ستارے لگائے پھر اس میں چاند سورہ لگائے جب ساری کائنات بن کر تیار ہو گئی تب اثر کے وقت جمعہ کے دن ہی سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور وہ جس دن جنر میں تاخل کیے گئے وہ بھی جمعہ کا دن تھا جس دن جنر سے زمین پر اتارے گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذریعہ بنا وہ بھی جمعہ کا ہی دن تھا اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے تھے وہ بھی جمعہ کا دن تھا جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی وہ بھی جمعہ کا دن تھا جس دن قیامت آئے گی وہ بھی جمعہ کا ہی دن ہوگا جمعہ کا دن اتنا بزرگ و محترم ہے کہ اس جیسی خصوصیات و فضائل عید الفطر و عید الوردہہ پہ بھی نہیں پائی جاتی اس لحاظ سے یہ دن عیدین سے بھی بدرجہ افضل ہے اور تمام دنوں کا سردار ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محترم دن ہے حضرت تعالیٰ شانہ کے نزدیک اس کی عظمت عید الفطر اور عید الوردہہہ سے بھی زیادہ ہے اور اس دن میں پانچ خصوصیات پی جاتی ہیں اسی دن حضرت عضب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن وہ آسمان سے دنیا میں اتارے گئے اور اسی دن ان کی وفات ہوئی اور اس دن میں ایک اڑی ایسی رکھی گئی کہ بندہ اگر اس میں اللہ سے کسی چیز کی درخواست کرے تو اللہ ضرور اطاف فرماتے بشرتیہ کہ وہ درخواست کسی نجائز چیز کی نہ ہو اسی روز قیام دائے گی یہی وجہ ہے کہ فرشتے آسمان و زمین ہوائیں بہار سمندر سب جمعہ کے دن سورج نکلنے سے پہلے تک خوف کرتے ہیں کیونکہ کامت اسی دن آئی حضرت عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اس شان سے کہ ایک چمکدار آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا اور اس آئینہ کے درمیان میں ایک سیار نکتہ تھا جو بالکل نمائع تھا آپ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ آئینہ کیا ہے اور اس میں یہ سیار نکتہ کیسا ہے حضرت عبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید و شفاق آئینہ تو جمعہ کا دن ہے جو سب دنوں کا اثردار ہے اور جسے ہم یوم مزید بھی کہتے ہیں اور اس میں سیار نکتہ قیامت ہے جو جمعہ کے دن آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جمعہ کا دن کو مزید کیوں کہتے ہیں حرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں مشکہ ایک میدان ہے جو بالکل سفید اس کی گھاس بھی سفید درخت بھی سفید غرض ہر چیز سفید اور شفاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان کا عرض معلوم کیا تو کہا کہ وہ اتنا بڑا میدان ہے کہ ہزار ہاں برست ہو گئے مجھے گھومتے ہو لیکن اب تک پوری طرح اس میدان مزید کی آخری حد کو نہیں پا سکا ہوں نیز بتایا کہ اس میدان مزید میں جنت میں جانے کے بعد جمعہ کے دن دروالے خداوندی منقد ہو اس میدان میں جمعہ کے روز حضرات انبیاء علیہ السلام کے لئے ممبر بچھائے جائیں گول دیرہ کی شکل میں موتی لگے ہوئے نور کے ممبر ہوں گے اور ہر نبی کے ممبر کے پیچھے اس کی امت کی کرسیاں ہوں گی اور دنیا میں جتنا تعلق اپنے نبی اور دین سے تھا وہ اتنا ہی اس دن اپنے نبی سے قریب ہو وہ پورا میدان جب ان بیٹھنے والوں کی کرسیوں سے بھر جائے گا اور وہ کرسیاں اس شان سے ہوں گی کہ ایک کے دیکھنے میں دوسرا خائل نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ قدیدار نصیب ہو اور فرمائیں گے کہ جو چاہو مجھ سے سوال کرو چنانچہ بندے سوال کریں گے کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تم کو اپنی رضا عطا کر دی اور میری رضا کی وجہ سے ہی تم اس جنت میں پہنچے ہو اور یہ نفیس نعمتیں تم کو حاصل ہوئیں مزید کچھ اور سوال کرو میں تم کو عطا کروں اس لئے اس دن کو یومی مزید کہتے ہیں بندے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور پشنوطی کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم گوا رہو میں نے تم کو اپنی رضا عطا کر دی پھر ان کو ایسے منظر دیکھنے کو ملیں گے کہ نہ تو ان کی آنکھوں نے دیکھے نہ کانوں نے سنے نہ کسی دل میں ان کا خیال آئے اور اس میں صرف اتنا وقت لگے گا جتنا جمعہ کی نماز سے واپسی تققہ ہوتا ہے پھر یہ مجلس برخاصت ہو جائے گی اور حضرات انبیاء کرام صدیقین شہدہ سب اپنے بھی قیام گاہوں پر واپس چلے جائیں جمعہ کے دن کیونکہ دیدارہ الہی نصیب ہوا اور عزت و قرامت بھی ملی اس لئے جنت میں جنتیوں کو جمعہ کا دن کا بہت انتظار اشتیاک رہے گا تو ناظرین قرام اگر آپ کو رزق کی پریشانی ہو یا آپ رزق کی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ رمضان مبارک کے تیسرے جمعہ یہ عمل ضرور کریں عمل کچھ اس طرح ہے کہ آپ نے رمضان مبارک میں نماز جمعہ کے بعد پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور وہاں پر آپ نے اول آخر گیارہ مرتبہ درد ابراہیمی کے ساتھ اکتالیس مرتبہ سورہ قوسر پڑھنی ہے اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کیلئے دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی پریشانی ختم ہو جائے گی ناظرین قرام آپ یہ عمل خود بھی کریں اور اپنے دوستے احباب کو یہ عمل ضرور کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں تو ناظرین قرام مجھے امیل ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو چھلے کی ہو تو اس ویڈیو کو فیس بوک اور ویڈس اپ پر ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتا ہے موسیقی